ہی پیوچھے پر میں ملکا پر میں چینل میں ہوتا آپ جو آپ جائے ہیں آج میں ہاؤس ٹور کرانے والا ہوں آپ سب کو شفٹنگ جلدی جلدی میں ہو گئی تھی میری اس لئے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پایا تھا تو چلیئے جلدی سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ایکسٹیئر دکھاتا ہوں ایکسٹیئر لوک کیسا آیا ہے الیویشن میں سب سے زیادہ دکت ہوتی لوگوں کو سب سے پہلے آپ الیویشن دیکھ لیجئے کیسا ہے اور کمنٹ سے بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا جو آپ سائیڈ میں یہ جو پینل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے چھجا یوز نہیں کیا اس کو اے سی پی بولتے ہیں اے سی پی شیٹ الیومنیوم کمپوزٹ پینل اور یہ جو جالی آپ دیکھ رہے ہو یہ سٹیرز کی وینڈوز ہیں اس کے اوپر سے میں نے ڈبلو پی سی بورٹ کا استعمال کیا اور اندر گلاس ہے تو سٹیرز میں اس کا یوز اس کو کافی خوبصورت بنا دیتا ہے یہاں پر آگے ہم نے جالی لگا یہ ابھی پلانٹیشن نہیں کیا یہ فائنل لوک ہے کمنٹس میں آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ایلیویشن کیسا لگا چلی میں تھوڑا سا اس کو اور آپ لوگوں کو سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ مکان فرنٹ سیسنگ ہے only یہ کورنر پلوٹ نہیں ہے سائیڈ سے یہ کچھ ایسا دکھتا ہے موسیقی 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 جو ہم نے اسپیس یہاں رکھا تھا اس پہ گارڈن گراس ہم نے لگائی تھی لیکن وہ پسند نہیں آئی امی کو پسند نہیں آ رہی تھی تو وہ ہٹا دی گئی ہے فلال یہ ہے پارکنگ ابھی کام چل رہا ہے اس میں لائبریری کا اس وجہ سے یہ سارے سامان رکھے ہوئے آگے یہاں پر ہم نے ساتھ آٹھ فٹ کے اسپیس رکھا ہوئے یہاں پہ پلانٹس کے لیے پورا کوٹا نہیں کیا ہے دو کار سپارک ہو جاتی اور آپ چار پانچ بائکس بھی کھڑا کر سکتے ہو اب چلتے ہیں اندر یہ ہے ڈرائنگ روم یہ سے اٹائز ٹوائلٹ ڈرائنگ روم میں نے اپن رکھا تھا اب ہم آ چکے ہیں ہال میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے شو ریک اور سٹیئرز کے نیچے کا اسپیس ہم نے یوز کیا ہے انورٹر کو رکھنے کے لیے اور اس سٹیئرز کے نیچے یہ جو آپ دیکھ رہے ہوئی اتنی سارے شلپ اور کیبینٹ یہ پورا ہم نے اسپیس کا اسپیس کا یوز کیا ہوا ہے چلیے اب ڈریکلی چلتے ہیں کچھن میں کچھن سے یہ جو دور دیکھ رہا ہے آپ یہ باہر کی گیلری میں نکل رہا ہے موسیقا ٹوٹل نیچے تین روم ہے ایک ڈرائنگ روم چلیے روم نمبر ون میں چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے وارڈ روگ جو مائکہ یوز کیا گیا اس میں وہ ٹائل سے میچ کرایا گیا کلر کمبینیشن کا پورا خیال رکھنا چاہیے جب بھی آپ یہ سب چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس سے ایک اٹیچ ٹائلٹ ہے ٹائلٹ ہے اس وارڈ روگ میں ہم نے ایک بہت ہی صحیح سسٹم رکھا ہے جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہو یہاں لائٹس لگائی ہوئی ہم نے یہ اور ہو جائے گی جیسے ہی آپ اس کو اپن کریئے گا یہ سسٹم سارے ہی وارڈ روگ میں لگایا گیا ہے ہر روم میں چلتے ہیں روم نمبر ٹو میں یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی ایک ویریم بنانے کا پلان کر رہے ہیں ابھی اس کو ہم لوگوں نے سلیکون سے چپکا دیا جیسے ہی یہ ریڈی ہوگا اس کی بھی اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے ایک دروازہ جو آپ نے کچھن میں دیکھا تھا وہ بھی اس گیلری میں جا رہا تھا اور دوسرا یہاں سے یہ دروازہ بھی گیلری میں ہی جا رہا ہے یہ ہے کومن ٹوائلٹ جیسے ہی آپ اس روم سے نکلتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھا گرم گرم 거는 موسیقی یہ ہے table top wash basin جاتا ہے اور اس کا cabinet wall hanging ہے یہ ایریا جو آپ دیکھیں ہوگا یہ اوٹی ایس ہے اپنڈو سکائل پارٹیکلرلی یہ ایریا ہم لوگوں نے واشنگ ماشین کے لیے اور واشنگ سے ریلیٹڈ اور بھی جتنی چیزیں اس کے لیے بنایا اب چلتے ہیں روم نمبر تھری میں یہ جو آپ دور دیکھ رہے ہو یہ ڈائریکٹلی پارکنگ میں کھلے گا اس دور پہ ہم لوگوں نے پی او پالیش کا یوز کیا ہے جو اس کی لائف کو گڑھا دیتی ہے اور اس پہ کافی اچھا شائن آ جاتا ہے یہ لگانے سے اور اس میں بھی وہی سسٹم یوز کیا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہو لائٹس آٹومیٹکلی آر ہو جائیں گے اور اس میں ہے اٹیش ڈوائلٹ یہ جو دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے یہ تھا ڈرائنگ روم بلا با 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 باوہ موسیقی 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 چلی اب چلتے ہیں سیدھے فرس فلور پہ موسیقی جیسے ہی ہم فرس فلور پہ آتے ہیں یہاں پہ ہے شروہ یہ دوروس اپن ایریا میں جاتا ہے اور یہ ہال ہے اور یہ سٹیئرز اوپر ٹیرس پہ اس ایریا کو ہم لوگوں نے اپن رکھا ہے یہاں اپن میں بیٹھنے بہت مدہ آتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے اور یہ ہے ٹیبل ٹاپ واش بیسن وال ہینگنگ کابینٹ کے ساتھ اس کو دینے کا مقصد یہ ہے یہ میں نے وال ہینگنگ اس لئے رکھا ہے کیونکہ جب بھی آپ اس کو فلور پر ٹچ کرا دیتے ہیں نیچے کے ایریا بہت گندہ ہونے لگ جاتا ہے اور اسے صاف کرنے میں کافی دکت ہوتی ہے یہ پارکنگ کے اوپر ہم نے یہ ایریا دکت ہوتی ہے جاتا پارکنگ ژی تک 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 ہم نے ایک کچھن دیا ہے جس کا use کافی ابھی کم ہے اوپر ٹوٹل دو روم ہیں اور ایک لیبری ہے یہ وارٹ روپ ڈیزائن آپ دیکھیں جو ٹائرز کی کلر ہے اسی سے ہم نے مائکہ کو میچ کرایا اس کے ساتھ ہے ایک اٹیش ٹوائلٹ ٹوٹلney Only Jane ٹوٹلوں خورش ٹوٹل نConید ٹوٹلیں موسیقی یہ لائپ ایری ہے اس سے بھی کام چل گیا جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہو گا یہ دوسرا روم ہے موسیقی یہ دور واپس سے اسی گیلری میں چلا جائے گا پارکنگ ٹیو کا جو اپن اسپیس ہم لوگوں نے دے رکھا موسیقی یہ اوپر سٹوریج بنایا گیا یہاں پر یہ وارڈروب اس کے ساتھ ایک اٹیش ٹو آلٹ بھی ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ ڈیریکٹی اس اوپن ایریہ میں کھلتا ہے موسیقی 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 اسے لئے ہم ڈائریکٹری چلتے ہیں ٹیرس پہ ابھی فرسٹ وور پہ کارٹینز نہیں لگایا ہم دوگوں نے یہ جو آپ سڑھی گھر دیکھ رہے ہیں یہاں ہم لوگوں نے تھوڑا ایکسٹرائی سپیس دے دیا تھا کہ کچھ سامان بھی رکھ سکیں یہ ہے اپنا ٹیرس ٹیرس یہ سٹیئرز وارٹر ٹائنگ پہ جا رہی ہیں اوپر ہم نے گرین شیٹ دے دی ہے تاکہ گرمی میں وارٹر ٹائنگ کافی زیادہ ہیٹ نہ ہو اور یہاں یہ آئرن کی روڈس دی گئی ہیں تاکہ ایلیویشن خوبصورت ہو سکے تو یہ تھا میرے گھر کا ٹور آپ لوگ کمنٹ سے بتائیے آپ لوگوں کو یہ گھر کیسا لگا اور کنکلوزن یہ ہے کہ جب بھی آپ مکان بنانے جائیے ایک اسٹیمیٹ تیار کریے جیسا کہ میں نے بتایا ٹول ہنڈڈ روپی سکوائر فٹ اس میں کنسٹرکشن کاسٹ آئی ہے ٹوٹل ایریا ہمارا فائب تھاؤزن سکوائر فٹ آ رہا تھا کنسٹرکشن ایریا اس کے کارڈنگ لی پلان کریے اور دو تین چیزیں ہیں جس کا خیال رکھئے کاسٹ بہت زیادہ آگے نہ جائے ایک بجٹ ریڈی کریے کلر کمبینیشن مٹیریل سیلیکشن ان سب چیزوں سے آپ کا مکان بہتر ہوگا ان سب چیزوں کا خیال رکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ہیٹ ڈیٹ لائک بٹن سبسکرائب تو مائی چینل فر مور سچ آسم کنٹنٹس ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی موسیقی